چلیے چلتے ہیں سنسکت پیڈا گو جی کے کچھ نئے پرشنوں پر اور اس کے پہلے آپ لوگ پلیلسٹ میں جا کر کے سارے ویڈیوز دیکھ لیں اور میں ایک ایم پی ورگ تین پیڈا گو جی نام سے ہی آج ایک نئی پلیلسٹ بنا دیتا ہوں جس سے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو دھونڈنے میں بھی دکت نہ ہو اور آپ آرام سے جتنے بھی ویڈیو اپلوڈ ہیں وہ سارے کے سارے ویڈیوز دیکھ سکیں اور دیکھیں میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ آپ کو ان پرشنوں کو دھیان سے رٹنا تک ہے مطلب کی سمجھ میں بھی آ جائے اور یاد بھی ہو جائے پرشن کی اس پرشن کا اتر یہ ہے کیونکہ ادھکتر پرشن ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے وہ آگے کام میں آئیں گے اور کئی پرشن ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے دیکھے نہیں تھے پہلے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو بہت اچھا ابھیاس آپ لوگوں کا پرشنوں کا ہو جائے گا اور جتنی بھی پرتیوگی پریچھیں ابھی تک ہوئی ہیں ان سب ہی پرتیوگی پریچھاؤں کے پرشنوں کو یہاں پر سنکلت کیا ہے اور لگ بھگ ایک سو بیس بائیس ویڈیوز ہو چکے ہیں تو آپ لوگ سارے ویڈیو دیکھیں جسے کہ آپ بہت حد تک سٹرونگ ہو جائیں آگے کے پرشنوں کو حل کرنے کے لیے چلتے ہیں سلاکہ پریچھا بھابتی کیا کہہ رہے ہیں کہ سلاکہ پریچھا ہوتی ہے تو پراشین کال میں سلاکہ پریچھائیں ہوا کرتے تھیں ورطمان میں بھی کبھی کبھی دیکھنا کو ملتی ہیں تو یہ سلاکہ پریچھا کیسی ہوتی ہے دیا ہوا ہے موکھک آنترگتہ مطلب دو شب دیئے ہیں یہاں پر ایک تو موکھک دوسرا انترگتہ تو موکھک آنترگتہ ہوتی ہے دوسرا دیا ہے لکھت آنترگتہ لکھت آنترگتہ ہوتی ہے لکھت ہوتی ہے یا پھر اوہیانترگتہ اوہی ہوتی ہے موقع بھی ہوتی ہے اور لکھت بھی ہوتی ہے یا پھر پرشنان ترگتہ مطلب کی پرشنے کے انترگت ہوتی ہے پرشنے بگرد ہے اس میں پوچھے جاتے ہیں تو جو شلاقہ پریچھا ہوتی ہے سلاقہ پریچھا میں بولنا ہوتا ہے بولنا کہاں پر ہوتا ہے موقع بولنا ہوتا ہے تو موقع انترگت پریچھا ہے سلاقہ پریچھا پہلا والا رہے گا صحیح آگے دوسرے پرشنے پر چلتے ہیں چھاترانام دینک کاریانام سرواشام پریچھانام چ مولیانکنم بھبتی کیا کہہ رہے ہیں کہ چھاتروں کے دینک کاریوں کا یا فرد سبھی دینک کاریوں کا سرواشام سبد دیا ہے سبھی دینک کاریوں کا پریچھن اور مولیانکن ہوتا ہے تو چھاتروں کی سبھی دینک کاریوں کا مولیانکن اور پریچھن ہوتا ہے پریچھن اور مولیانکن کیا کہلاتا ہے سبھی دینک کاریوں کی چرچہ ہے تو آنترک مولیانکن دیا ہے پہلے دوسرا واہ یا مولیانکن دیا ہے تیسرا ستت مولیانکن دیا ہے اور چوتھا پریچھا مطلب پریچھا کر کے کیا ہوگا سہی تو جو تیسرا والا دیا ہوئے ستت مولیانکن تو کی دینک کاریوں کا مولیانکن کرنا ہے مولیانکن اور پریچھن دونوں تو یہ ستت مولیانکن کی انترکت آئے گا چلی آگے پرشن دیا ہے مطلب کی سنسکرٹ میں جو موکھک پرچھا ہے تو اس موکھک پرچھا کے دوارا کس کوشل کا مولیانکن نہیں کر سکتے ہیں تو موکھک پرچھا کے دوارا کون سے کوشل کا مولیانکن اپنے نہیں کر سکتے ہیں یہ بتانا ہے دیکھئے موکھک پرچھا سے شربن ہے تو یہ ہو جائے گا اس کا پرچھن پتھن کا بھی ہو جائے گا بھاشن کا بھی ہو جائے گا لیکن لیکھن کاؤشل کا پریچھن نہیں ہوگا موکھک پریچھا کے دورہ تو کیا چاہیے ہمیں لیکھن جو یہ رہے گا صحیح اس کا پریچھنپن مطلب کی لیکھن کاؤشل کا مولیانکن نہیں کر سکتے ہیں اور پرشن میں بھی پوچھا تھا کی سنسکرت کی جو موکھک پریچھا ہے اس کے دورہ ہم کس کا مولیانکن نہیں کر سکتے ہیں تو لیکھن کاؤشل کا مولی آنکن اس سے نہیں ہوگا آگے سنسکرت آدھیاپنائے بھندار کر مطانوسارم کا پدھتی ہی اپکاری کا بھبتی کیا کہہ رہے ہیں کہ سنسکرت آدھیاپن کے لیے بھندار کر مط کے انسار کونسی پدھتی اپکاری کا ہوتی ہے اپکارک ہوتی ہے بتانا ہے کیا ہوگا اس کا صحیح اتر پہلے تو پرشن کو آپ کو سمجھ لینا ہے بھندار کر پدھتی کی چرچہ ہے تو بھندار کر ویدھی کا دوسرا نام بیاکرن انواد ویدھی ہے تو سنسکرت آدھیاپن کے لیے بھندار کر مط کے انسار جو بیاکرن انواد ویدھی ہے یہ اپکاری کا ہوتی ہے جو بیاکرن انواد پدھتی دیا ہوا ہے یہ رہے گا صحیح اتر آگے چلتے ہیں کسی پدھتاو سکھنم سرب موکک ماسیت مطلب کی کونسی پدھتی ہے جس پدھتی میں سکھن پوری طرح سے موکک ہوتا ہے کس پدھتی میں سکھن پوری طرح سے موکک ہوتا ہے جو پہلا ہے یہ رہے گا صحیح جو پرمپراغت پدھتی ہے پرمپراغت پدھتی میں سکھن کیسا ہوتا ہے موکک ہوتا ہے پوری طرح سے موکک ہوتا ہے تو جو پہلے نمبر پر دیا ہوا ہے یہی ہوگا صحیح آگے چلتے ہیں بھاشا ادھیان کے لیے انتیم پریتن ہوتا ہے بھاشا ادھیان کے لیے انتیم پریتن ہوتا ہے کونسا ہے انتیم پریتن اپسن میں بھاشن دیا ہے لیکن دیا ہے واشن دیا ہے اور شرون دیا ہے تو بھاشا ادھیان کے لیے انتیم پریتن جو ہے وہ لیکھن ہے کرم بتانا ہے شربن بھاشن پتھن اور لیکھن تو یہ رہے گا سہی آگے چلتے ہیں سنسکرتم استی کیا کہہ رہے ہیں سنسکرتم ہے کیا ہے سنسکرتم وشلیشن آتماک بھاشا ہے پہلا دیا ہوا ہے دوسرا سنزچن آتماک بھاشا ہے دوسرا یا پھر بیمرشن آتماک بھاشا بیمرشن آتماک بھاشا ہے یا پھر سنسکرتم یہ آپ کو بتانا ہے تو سنسکرتم کس پرکار کی بھاشا ہے جو چوتھا رہے گا یہ ہوگا سہی سنسکرتم 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 بھاشا ہے آگے سیام پھلکش دھیان سے سیام پھلکش آدھک اپیوگ نمیتتم پرامرش کسمن سدھانتے بھبتی مطلب کی سیام پھلک کا سب سے زیادہ اپیوگ نمیت مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیام سیام پھلک کا سب سے زیادہ اپیوگ کیا جائے اس پرکار کا پرامرش کس شدھانت میں ہوتا ہے ابھیاس کے شدھانت میں شکریتہ کے شدھانت میں روچی کے شدھانت میں یا موکھ کے شدھانت میں تو یہ کہاں پر ہوتا ہے روچی کے شدھانت میں ہوتا ہے تیشرا رہے گا سہی آگے چلتے ہیں پوچھا ہے بھاگر اوپم بھاو پرکٹن وہ ڈائریکٹ ایسا پوچھ بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا یہاں پر سہی سیدھا پہلا والا ہی جو بھاشنم دیا ہوا ہے بھاشن بھاشن کے دوارہ ہم اپنے بھاووں کا پرکٹن کر سکتے ہیں بھاو پرکٹن کر سکتے ہیں دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے من میں کیا چل رہا ہے ہمیں کیا کہنا ہے آگے تو اس پرکار کا پرامارش ہے اور آپ لوگ ان پرشنوں کو بار بار دوہراتے رہے ہیں آپ کے پیپر میں لگ بھک سیبنٹی پرسنٹ جو یہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھیں گے سارے کے سارے ان ویڈیوز سے ہی پیپر آئے گا اور میں نے کئی پریخیاؤں میں دیکھا بھی ہے کہ ریپیٹیسن بہت زیادہ ہے جو ابھی یہ کسٹن ہے تو آپ کو لگ بھک دوہزار تیرہ چودہ والے پیپرس میں ملیں گے پندرہ والے پیپرس میں ملیں گے مطلب کی وہی کہ وہی سیم اور کسٹن میں تھوڑا سا بھی کئی جگہ تو ایسا ہے کہ مطلب یہ کبھی کوششن چینج نہیں ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے چینج ہے کہیں کوششن کا نمبر چینج ہے ایسا ہے یا پھر جیسے یہ پرشنے دیا ہوا ہے تو چھاترہ کی جگہ کچھ اور کر دیں گے تھوڑے سے سب دھگھما دیں گے تھوڑا بہت لیکن پرشنہ واہی ہے کئی جگہ تو پرشنے بھی سیم سیم ٹو سیم ہی دے دیئے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ سمجھ کے ابھیاز کرنا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ سننے کی پیکچھا پڑھنے کے دوارا ادھک گیان ارجت کرتے ہیں چھاتر اس پرکار کا پرامر سب پتھن کاؤشل پتھن کاؤشل میں دیا جاتا ہے لیکن دھیان سے اوپسنس دیکھ لیں آپ لوگ بھاشن کاؤشل بھاشن کاؤشل میں دیا جاتا ہے یا پھر سربان کاؤشل شربان کاؤشل میں دیا جاتا ہے بھا جاتا ہے کیا ہوگا صحیح اتر جو پہلا والا پتھن کاؤشل پڑھنے کے کاؤشل میں ادھک گیان ارجت کر شکتے ہیں سربان کی اپیکچھا سربان کی اپیکچھا پڑھنے کے دوارا ادھک گیان ارجت کر سکتے ہیں اس پرکار کا پرامرس جو ہے یہ پتھن کاؤشل کے انترکت دیا جاتا ہے آگے آکاشوانی اٹی کم پرکار کم سادھنم بھبتی آکاسوانی یہ کس پرکار کا ایک سادھن ہے اپنے درشش شامگری اور سربی شامگری کے بارے میں پڑھا ہوگا کیا یہ درشش شادھن ہے پہلا اپسن ہے کیا یہ شربی سادھن ہے دوسرا اپسن ہے کیا یہ شربی درشش شادھن ہے یا پھر کریا سادھن ہے بتانے آپ لوگوں کو کس پرکار آتی ہے تو یہ شربی سادھن کے انتر گتاتا ہے تو جو دوسرا والا دیا ہوا ہے یہ ہوگا صحیح یہ شربی سادھن ہے آگے چلتے ہیں ستیا ستیا نرن یہا بہو شمادھان پرشنا چ پرتی پرکاش کسیا پریخ سنت کیا کہہ رہے ہیں کہ ستیا ستیا کا نرن بہو سمادھان پرشن اس پرکار کا کس پریخ میں ہوتا ہے یہ بتانا ہے آپ کیا سلا کا پریخ میں ہوتا ہے پہلا یا پھر وستون پریخ میں دیا ہویا ہے یا پھر تیشہ دیا ہے نیوند روپ پریخ میں ہوتا ہے یا پھر انتیاک شری پریخ میں ہوتا ہے تو ستیا ستی نرن اور بہو سمادھان پریش جو ہیں یہ کہاں پر ہوتے ہیں وستون ش پریخ میں ہوتے ہیں سب تو یہ ہوگا ہمارا صحیح آگے چلتے ہیں سکھا چھترے اپچار اتی سبدہ شکو ارث سکھا کے چھتر میں اپچار اس سبد کا کیا ارث ہے اپچار کا ارث ادھی گمن اب بودھ سمپریشن سکھا چھترے اپچار اتی شبدہ شکو ارث مطلب کی اپچار سبد جو ہے اس کا ارث بتانا ہے کیا ہے ادھی گمن کیا ادھی گمن ہے اب اب بودھن کیا آب بودھن ہے سر بودھ دو ش آ ن ن ر سب پرکار کے دوش کا نرہ کر نا ہے یا سمپریشن ہے تو سکھا کے چھتر میں اپچار کیا ہوگا سہی تو سب ہی پرکار کے دوش کا نرہ کرن ہے اپچار کرنا اپچار جو تیسرا والا ہے آگے سوات انتر پرم مطلب کہ سوات انتر تا کے بعد آچار نرندر دیو شمیتی ہی بہو بد مولیانکن نمیت سرب پر ثمم قدا انو سنشت انو شنش وطی کیا کہہ رہے ہیں کہ سوات انتر تا کے واد آچار نرندر دیو شمیتی نے انیک پرکار کے مولیانکن کے نمیت بہو بد مولیانکن نمیت انیک پرکار کے مولیانکن کے لیے پرثمم قدا انو شنشت وطی پہلی بار کب انو سنسا کی یہ آپ کو بتانا ہے کون سیسن ہے وہ تو انیس سو انانچاس کبکی انیس سو انانچاس میں آچار نرندر دیو شمیتی کے بارے میں جب بھی چرچ آپ کو پوچھی جائے تو آپ انیس سو انانچاس پر ٹک کرنا ہے یہ رہے گا سہی چلے آج کے لئے اتنے ہی پرشنے رہنے دیتے ہیں تھوڑے سے کم پرشنے ہیں آپ لوگوں کے لئے اگلے ویڈیو میں پناہ سو پر کر کے کچھ نئے پرشنوں کے ساتھ اور میں نے سوچا تھا اس ٹائم پہلے پی ڈی ایف آپ لوگوں کو بنا گا لیکن اس کے ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں اور اس میں ٹائپ میں بھی ٹائم لگتا ہے اور ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مجھے جیسے میں کسی کمپیوٹر والے کو ٹائپ کرنے کو دوں تو مجھے پہلے لکھنا پڑے گا ایک پرشنوں کو پہلے ہندی میں انواد کرنا پڑے گا اور کبھی کبھی انواد میں تھوڑی بہت مشٹیک تو ہو ہی جاتی لیکن بھاو آپ کو پورا وہی رہے گا تو سوچ تو رہا تھا میں اس کے پہلے لگ بھگ ٹائپ کر لیے تھے بہت سارے پرشن ٹائپ کر لیے تھے ساٹھ ستر پرشن تک ہو گئے تھے اس کے بعد نہیں کر پایا ہوں کوشش کروں گا کہ پھر سے سٹارٹ کروں اور یہ جو مطلب پی ٹائپ تھی لگ بھگ تو اس کو سوچنے بھالا تھا کہ پانس سو سے چھ سو پرشن رہیں اور اتنے کوششن بھی بہت ہیں بہت جیدہ ان پرشن کے انترگت لگ بھگ سب پریش آ جائیں گے بہت سارے پرشن تو کوشش تو میری تھی کی کر پا ہوں لیکن بیچ میں ٹائم نہیں ملا اور بہت سارے کام ہوتے ہیں سماج کے بہت سارے کام ہے مندروں کے بہت سارے کام ہے اپنے ہاں تو اس کارن سے نہیں کر پایا لیکن کوشش کروں گا کہ پرشن کروں بنا سکوں بہت کام کی رہے گی کیونکہ آپ کو زیادہ یہاں نہیں بھٹک نہ پڑے گا بہت سارے پرشن ایک بار میں پتا چل جائے کہ ہاں اتنی سارے پرشن پر ایک بار کر نا ہے پہلے آپ کو میٹر مل جائے گا میرے پاس دو پی دی پی پی پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں کئی بار انسٹا گرام اس پہ ٹیلی گرم گروپ پر میں نے شیئر کی ہے آپ لوگوں کے لیے آپ دیکھتا ہوں یعنی کام کا کمنٹ ہوتا ہے کچھ پوچھا ہے آپ لوگ نے تو کئی لوگ سے انسٹا گرام پر بھی سمپرک ہے کئی لوگ جڑ رہے ہیں انسٹا پر تو آپ لوگ بھی انسٹا گرام پر کچھ پوچھنا ہو سیدھا وہاں پر آپ پوچھیں اور سب ہی لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں پر دن دو تین چار لوگوں کے میسج آتے ہی ہیں پر دن آتے ہیں اور جو بھی سہائیتہ ہوتی ہے وہاں سے میں آپ کو واتس اپ پر بھی 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 کیونکہ دیکھئے ہم لوگوں کا تو سیلیکشن برگ ایک بھی پستکیں ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک پستک سے ہی پڑھ ہیں ایک پستک کو تو آپ مطلب کمپلیٹ کرنا ہے لیکن پڑھنا الگ الگ پستکیں ہیں لیکن ایک ہی پرکاشن والا کمپلیٹ نہیں پڑھا سکتا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے پاس سکھا منوذج جان کے پرکاشن کی آٹھ سے دس بک تھی جس میں نے پڑھا اچھے سے ایک بک سے تھا لیکن میٹر کو دیکھنے کے لیے اور سب بک چاہیے ہے کیونکہ الگ الگ میٹر ہوتے ہیں سب ہی میں اور کئی پس تک ہی ہوتی جن سے سمجھ میں بھی آتا ہے اچھے سے تو آپ لوگوں کو سنسکر پیڈاگواجی کی جہاں بھی کوئی بکس ملیں چاہے وہ MPTET والی ہو چاہے Uptet والی ہو چاہے CTT والی ہو میٹر سب کا ایک ہی ہے آنا سب کا سب پورا کا پورا آپ کے اس میں ہے تو دھیان رکھیں نرنتر ابھیاز کریں questions کو لگائیں جس سے آپ کا ایک confidence level بہت اچھا ہوگا بہت بہت دھنوا